بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ڈرامے کے سکرپٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس موڑ پر پہنچے ہیں جسے کومیڈی کہا جاتا ہے مزہ، ہسنا ہسانہ، جملے بازی، مزہ کا خیز، حرکات یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کومیڈی کے کارابیٹر میں آ جاتی ہیں اس میں جملوں کا اور جملوں میں پیروڈی کا تو ایک عمل ہے تکیہ کلام ہے یہ سب چیزیں جو ہیں مل کر ایک کومیڈی کا تاثر پیدا کرتی ہیں لیکن سب سے ضروری اور سب سے پہلی بات یہ جاننا ہے کہ کومیڈی ہوتی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے دیکھئے ہسنا جو ہے یہ انسان کو باقی مخلوقات سے ممیز اور ممتاز کرتا ہے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا منظر، کوئی ایسی آواز جو کہ آپ کو دیکھنے یا سننے یا محسوس کرنے میں ایک انیوجل یا ایک مختلف قسم کی بہجت سے، خوشی سے، مسررت سے آپ کو معمور کر دے، آپ کو بھر دے تو آپ عام طور پر ایسے موقع پر ہستے ہیں لطیفہ بھی اسی کی ایک قسم ہے لیکن اگر غور کیا جائے اور اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے اور بہت سے جو محققین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اصل میں جو کومیڈی کی یا مزا کی بنیاد ہے وہ عدم توازن میں ہے جب چیزیں یا اپنے آرڈر میں نہیں ہوتی یعنی ترتیب میں نہیں ہوتی یا تناسب میں نہیں ہوتی تو اس وقت کومیڈی پیدا ہوتی ہے یہ اگر کہ ایک بڑی جنرلائز قسم کی تعریف ہے لیکن اگر ہم غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ اس بڑی ویگ سی اور بڑی لوز سی تعریف کے اندر کومیڈی کے تقریباً تمام اناثر جو ہیں وہ سمٹ جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ ایک مجمع میں اگر پانچ فٹ چینج سے لے کر کوئی پانچ فٹ دس نیج تک کے قد کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں تو آپ کو کسی کو بھی دیکھ کر آپ کو صرف دیکھنے سے ہنسی نہیں آتی لیکن اگر دو آدمی ایک چھے فٹ آٹھ ہنچ کا آدمی آ رہا ہو اور ایک چار فٹ آٹھ ہنچ کا آدمی ایک ساتھ آ رہے ہوں تو آپ خام خان کو دیکھ کے ہنسنے لگتے ہیں تو وہ جو ویجول ایمیج ہے کہ ایک بہت لمبا ہے ایک بہت چھوٹا ہے یا ایک بہت موٹا ہے ایک بہت پتلا ہے تو یہ چیز ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھی یہ ان میں کوئی غیر معمولی بات ہے کوئی ایسا انصر ہے جو نارمل نہیں ہے اسی سے پھر لفظ جو ہے وہ اب نارمل بنتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو نارمل نہیں ہے اب نارمل ہے یا سپر نارمل ہے ورٹ سو ایور ایٹیز جیسے بھی آپ اس کو کہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ عدم توازن جو ہے وہ ہمیں ہساتا ہے یا ہسنے پر مجبور کرتا ہے کوئی آدمی جب بہت لمبی گپ ہاں کرا ہو تو جب وہ جو دعویٰ اس کا جو ہے وہ ریالیٹی سے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کی انسی نکل جاتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شکاری شکاریوں کو سنا ہے بڑی شوق ہوتا ہے گپیں مارنے کا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک آٹھ فٹ لمبا شیر مارا تو ممکن ہے آپ اس کو برداشت کر لیں مگر اگر وہ کہے کہ میں نے ایک چوبیس فٹ لمبا شیر جو ہے اس کا شکار کیا تو اس کو ماننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں بھی نہ ماننے یا ہسنے کی وجہ عدم توازن یا عدم تناسب ہی ہے تو یہ چیز اسی طرح سٹیج پر کوئی آدمی آتا ہوا چلتے چلتے ایک دم گر پڑتا ہے آپ اس کے گرنے پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ گرنا اگر غور کیا جائے تو یہ تو ایک افسوس والی بات ہے حصولاں کسی گرے گئے آدمی کو اٹھانا یا اس کو جھاڑنا وارنا چاہیے لیکن جب ایک آدمی ایسے کومک سٹائل میں گرتا ہے مثال کے طور پر اس کی ٹانگیں اوپر ہو جائے سار نیچے ہو جائے سلپ کر جائے تو فوری ری ایکشن جو ہے اس کا کیونکہ وہ ایک ایسا ویجویل ایمیج بنتا ہے کہ سار اس کا نیچے ہو گیا ٹانگیں اوپر ہو گئیں تو آپ اس پر ہنس پڑتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم بنیاد اس کی سمجھ سکتے ہیں اسی طرح کوئی سیچویشن جو ہے جس میں یہ اس طرح کا آدمی توازن پاہ جاتا ہے وہ بھی آپ کو ہنسنے پر مجبور کرتی ہے کوئی سی کردیر کی ظاہری حیث یا اس کے بولنے کا سٹائل جیسے آپ دیکھیں کوئی بہت موٹا تازہ آدمی اگر بڑی بھاریک آواز میں بولے تو ہنسنے لگ پڑتے ہیں کوئی بہت پتلا دبلہ سا آدمی بڑی بھاری آواز میں بولے تو ہنس پڑتے ہیں تو بنیادی وجہ اس کی وہی ہے کہ وہ جو عدم توازن ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جیسے ایکٹر تھے رنگیلا وغیرہ یا دوسرے کچھ ایکٹر تھے جو صرف اپنے چیرے کو ڈسٹارٹ کرتے تھے اس طرح سے چیرے کی شکل بناتے تھے کہ وہ ابنارمل ہو جاتا تھا لوگ اس سے ہسنا شروع کر دیتے تھے یا آواز اس طرح کی نکالتے تھے اس سے لوگ ہسنا شروع کر دیتے تھے تو یہ بہت طرح پھر ایک مزاج جملے کا بھی ہوتا ہے کہ آپ جملے میں ایک ایسی وٹ یا ایسی مزے کی بات کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو ہسنے پر مجبور کر دیتی ہے تو ہسی جو ہے اس کی کوئی متین تعریف تو شاید کرنا ممکن نہیں ہے لیکن کومیڈی کے حوالے سے ہم اس بات کو اس طرح سے کچھ نہ کچھ حد تک سمجھ ضرور سکتے ہیں کہ کومیڈی جو ہے وہ ہمیں چیزوں کا مزحک رخ جو ہے وہ دکھاتی ہے ان کی الٹی تصویر جو ہے وہ ایک طرح سے دکھاتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو پیروڈیز کی جاتی ہیں جیسے سیاسی لیڈروں کی آواز کی پیروڈی ہو یا ان کے بولنے کا انداز کی ہو یا کسی اور مشہور آدمی کی ہو آپ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو سمجھ نہیں کوئی کوشش کریں کہ اس میں انجوائیمنٹ والی بات کیا ہے تو ہوتا کیا ہے جیسے کارٹون ہوتا ہے نا کہ کارٹون میں آپ صرف ایک چیز کو تھوڑا سا بڑھا کر بیان کرتے ہیں اور وہ اس کا جو بڑھانا ہے جب وہ ایک خاص حد سے آگے نکلتا ہے تو وہ پہلے مبالغہ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پھر غلو کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ صفی جھوٹ بن جاتا ہے جس پر آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں تو کارٹون کی جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں ایک تو کارٹون دیکھنے میں جو کیری کچھر بنایا جاتا ہے جو خاکہ بنایا جاتا ہے کسی شخص کا اس میں اگر ناک لمبی ہے تو بہت لمبی کر دے گا اگر ہونٹ اس کے موٹے ہیں تو بہت موٹے کر دے گا تو اس سے اس کی شخصیت کے اندر ایک مزا کا پیدا ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات جو کارٹون ہے وہ اپنی کیپشن کے ساتھ بھی چلتا ہے جو اس کے نیچے تحریر لکھی جاتی ہے وہ تحریر اس تصویر کے اندر جو ایک ہسنے کا مواد ہے ان دونوں کو آپس میں ملا دیتی ہے مثلا مجھے ابھی تک یاد ہے دیکھا تھا وائی ایل ہمارے یوسف لوڈی ہمارے ایک پرانے بہت اچھے کارٹونس تھے تو انہوں نے ایک کارٹون بنایا جس میں ایک ٹی وی سکرین ہے اس میں ایک نیوز ریڈر قبر پڑھ رہی ہے جب پڑھ رہا ہے اب یہ روٹین کی بات ہے اس میں کوئی ہسنے والی اپیرنڈی بات نہیں ہے لیکن اس کے نیچے ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ خان عبدالولی خان ایک پیٹری آٹ اگین تل فردر آرڈرز اب اس میں پیٹری آٹ اگین اور تل فردر آرڈرز میں جو ایک سیٹائر یا تنز ہے یہ لوگوں کو ہسنے پر مجبور کرتا ہے یہاں میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ جو لفظ میں نے ابھی بولا جس کو سیٹائر کہتے ہیں اردو میں اس کے لیے لفظ تنز کا ہے تو ہیومر میں دو عصوں سے ہیومر جو ہے وہ بنتا ہے اور اس میں ایسا مزہ جو کنی کسی چیز کو ریڈیکیول کرتا ہے صرف اور ریڈیکیول کرنے کا مقصد کسی کی تضحیق یا اصلا کرنا نہیں ہوتا بلکہ صرف اس چیز سے لطف لینا ہوتا ہے تو اس کو آپ شاید ہیومر کہہ کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں لیکن اگر اس ہیومر کے اندر اس مزہ کے اندر کسی پر چوٹ کی گئی ہو کسی پر تنز کیا گیا ہو یا کسی کو اس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہو تنقید کا کہ آپ اس پر ہسے بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر ایک چوٹ کا یا ایک جیسے تیر چلانا ہوتا ہے وہ بھی چلایا جائے تو تنز جو ہے سیٹائر اس میں تلخی ہوتی ہے اس میں مقصد ہوتا ہے اور یہ ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے اس لیے یہ ان حدوں تک بھی پہنچ جاتا ہے ظاہر ہے تنز جو ہے وہ سننے والے کو اچھا نہیں لگتا جس پر تنقید کی جا رہی ہو عام طور پر لیکن مزا جو ہے وہ سب کو اچھا لگتا ہے اور عام طور پر جس کا مزا اڑایا جا رہا ہو جس کا کاریکیچر بنائے رہا ہے وہ بھی اس کو ہجائے کرتا ہے اور خوب دل کھول کر اس پر ہستا ہے موسیقی